ہیے میں پروفیسر ڈاکٹر فردو صدیقی ہماری آج کی تعلیمی کاروان کی مہمان محترمہ مہر آگا صاحبہ جو خواتین کی فلا و بہبود کے لیے بہتی ایکٹیو ممبر ہے سوشل ایکٹیویسٹ ہے نہ دیدی سے قیام کرتی ہے یہاں ہمارے درمیان موجود ہے آج ہم چاہیں گے کہ ان سے بات کرے تو میڈم میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہر فیلڈ میں لڑکیاں ہر میدان میں آج کل آگے ہیں تعلیم کے معاملے میں خاص طور پر لڑکوں سے زیادہ ہماری لڑکیاں آگے ہیں تو اس کی کیا وجہ آپ کی انساب سے میں جلگاؤں والوں کو سب کو سلام پیش کرتی ہوں کیونکہ آٹھ سال کی عمر سے جب اردو کے رسالے ہم پڑھا کرتے تھے تو اس میں جلگاؤں کا نام ہم پڑھا کرتے تھے وہ یہ لگتا تھا کہ جلگاؤں کا مطلب کیا ہے کہ پانی میں رہتا ہے گاؤں یہ بچپن کی یاد تھی اور یہ پتہ نہیں تھا کہ ساٹھ اور پینسٹھ کی عمر میں آکے مجھے جلگاؤں دیکھنا پڑے گا جس میں پانی تو نہیں ملا لیکن محبت بہت ملا اللہ تعالی جو خوشی ہمیں یہاں ملی ہے وہ آگے بھی ہماری نسلے دیکھیں دوسری بات یہ کہ جو بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں دیکھئے بچیاں ہمیشہ پڑھتی تھیں اب سن 38 کی بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے والد نے میری بڑی بہن کا کانونٹ اسکول میں اور وہ پڑھ کے جب ٹریننگ کرنے کے لیے گئیں تو شہر میں اس جگہ پر نہیں تھی وہ ٹریننگ تو ان کو یوپی میں چاندپور جانا پڑا تو میرے ددیحال والوں نے میرے والد کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ اب یہ ملنے قابل نہیں رہے لڑکیوں کو باہر بھیجنے لگے نہیں پتا کیا کر رہی ہیں وہاں جا کے سن 38 کے بات سے لے کے آج تک تعلیم چل رہی ہیں اور وہ میری بہن کو آج مرے بھی 18 سال ہو گئے تیچر رہیں پرنسپل رہیں اس نام کما کے گئی ہیں وہ اور میرے والد مرتضم بہت خوش ہوئے کہ میری چار بیٹی تھی میں نے چاروں کو بہت عالی تعلیم دیئے دین کی بھی اور دنیا کی بھی تو مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں نے آج نہیں پڑھنا شروع کیا بلکہ بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں لیکن حالات اجازت نہیں دیتے اب تھوڑی ماں کو بھی انسیت ہو گئی کہ بچیاں پڑھیں لیکن اس کی دو وجہ ہیں ایک تو شوق پیدا ہو گیا کہ اگر میری پڑھوس کی بچی نہیں کر لیئے تو اس کے ساتھ میں میں بھی چلی جاتی ہوں میری خالہ کی بیٹی نے اگر بیئے کر لیا تو میں بھی کر لوں وہ بھی وجہ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ راستے اس طرح یہاں کے سہولت کے ہو گئے کہ وہ پہلی جیسی دشواریاں نہیں رہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے خرچے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ اس کے حساب سے اب ایک والد کی آمدنی میں پورا نہیں پڑھتا تو ظاہری بات ہے جب بچیاں پڑھ لیتی ہیں تو وہ یہ ضرور چاہتی ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ آمدنی کا ذریعہ کریں اور وہ آمدنی کا ذریعہ صرف گھر کا خرچ چلانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے لیے ایک اچھی زندگی بسر کرنا اور شادی کے اوپر اپنی پسند کا شوہر دیکھنا کہ جو اچھا ہو اور ہمارے پیسے سے بھی فائدہ اٹھائے ہمیں بھی اچھا مل جائے دونوں وجوہات میرے سامنے ہیں اب اس میں کتنی صحیح کتنی غلط یہ آپ لوگ فیصلہ کریں جو بیراروی ہو رہی ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری بچیوں کے اندر اس سے ہم نے کس طرح سے فیس کرنا ہے اس کو کس طرح سے روکنا ہے خاص مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے روکنا ہے کیونکہ ہم بچیوں کو گھر میں بٹھا کے ان کی تعلیم نہیں روکنا چاہیں گے ان کو ترقی کرانا چاہیں گے لیکن دین اور دنیا دونوں ساتھ میں لے کہ چلے یہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں ہماری بچیوں کے دن بہت ہی آسان یہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ جب بیٹی کے اتنی قریب آ جائیں گی کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میری بیٹی کا دوست کون ہے اس میں لڑکی ہے لڑکا ہے وہیں پر خرابی ختم ہو جائے گی آپ اگر رات کو بچی موبائل دیکھ رہی ہے اور آپ بھی برابر میں لیٹ جائیں کہ بیٹی کس سے بات کر رہی ہے چلو تم میں بھی بات کرتی ہوں تم بھی کرو تو اس طریقے سے ایک آپ کے بیٹ کا جو ہے وہ درمیان جو ہے گیپ وہ ختم ہو جائے گا اس میں صحیح ہے غلط پہ چلے گا آپ صبح کو جب اٹھیں اپنی بچی کو ساتھ میں اٹھائیں کہ یہ میں بھی نماز پڑھ رہی ہوں آپ پڑھو بیٹا میں چائے بناتی ہوں تو آپ یہ کام کرو ایک محبت اپیار کا جب رہے گا آپ کا واسطہ اس سے تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ دن تک آپ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتی اور بیر آرہوی ماں کو پتا چل جاتی ہے لیکن ماں چھپاتی ہے وہ کام نہیں کرنا ہے اور سختی بھی نہیں کرنی ہے کیونکہ اس کے نتائج اس وقت بہت خراب آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں لیکن لمبی لمبی باتیں ہیں کہ زیادہ سختی کرنے سے جو بچیاں بگڑ رہی ہیں اور دوسرے لوگ ان کو اچک لیتے ہیں اور اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ہمارے لئے ایک بچی کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ ہماری ایک نسل کا خاتمہ ہوتا ہے کیونکہ اس پورے خاندان پہ ایک تھپا لگ جاتا ہے کہ ان کی بچی نے یہ غلط قدم اٹھائے تھا اس کو آپ دھو نہیں سکتے تو یہ ماں کا کام ہے باپ کا کام نہیں ہے باپ کا کام تو اتنا ہے کہ وہ آپ کو حلال لوزی کما کے لاتے دے اگر زیادہ پیسہ کما کے لاتا ہے تو آپ پوچھئے کہ یہ پیسہ آج آپ کہاں سے لائے ہمارا خرچہ تو اتنے میں چل رہا تھا اتنا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے یقیناً بیٹی آپ کی بات سنے گی بیٹی آپ کی بات سنے گی متاثر ہوگی وہ سمجھے گی کہ میری ماں کو کیا چاہیے وہ آپ سے فرمائی دس ہزار کے سوٹ کی پانچ ہزار کے سوٹ کی کبھی نہیں کرے گی یہ ہے محبت کا آسکہ اسی سے انشاءاللہ بچیاں سجھ رہی ہیں اور بچیاں جو ہیں وہ ایک لکری کی مانند ہے اگر آپ انہیں ایک دم توڑنا چاہیں گی یا موڑنا چاہیں گی تو وہ مرے ہی نہیں بلکہ ٹوٹے گی شاکھ لچکتی ہے اسی سے پھل ٹوٹتا ہے آپ یہ چاہیں کہ آج ہی تہنی جھکاتے سارا ٹوڑ لیے تو تہنی بھی ٹوٹے گی پھل بھی جائے گا اس بات سپر خورت سے بچکی کے ساتھ میں کس طریقہ چاپ روئیہ رکھیں بات کا قصور اس میں نہیں ہوتا لڑکی بھی جاری